اسلام علیکم ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پیرانی کی سٹوری جو کہ جمال ابنوں نے لکھی آج ہم اس ویڈیو میں اس کے سمری اور اس کے انیلائیسز کریں گے تو ویڈیو سٹر کرنے سے پہلے لائک میرے ویڈیو سبسکرائب میرے چینل اور پریس دے بل آئیکن بٹن دا کے اس طرح کی جو بھی سٹوریز اور جو بھی لیکچوریں آپ تک پہنچ جائیں تو آئیے آج کی ویڈیو سٹر کرتے ہیں پیرانی کے ساتھ کہ پیرانی کون تھی اور جمال ابرو کون تھا تھوڑا سا جمال ابرو کا ہم انٹرکشن پڑھیں گے پیرانی کی سٹوری پڑھیں گے اس کا سٹوری کا ہم لوگ اینلائیسز کریں گے تو ہم انٹرکشن لیتے ہیں پویٹ کا کہ پویٹ کون تھا تو پیرانی جو سٹوری ہے وہ اصل میں رائٹر تھا جمال ابرو جمال ابرو ایک سندھی فکشن کا رائٹر تھا جو کہ مہر والی سائٹ دادو والی سائر رہتا تھا وہ 1924 میں اس کی پیدائش ہے اور 2004 میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس دوران جو ہے اس نے یہ پیرانی چاہ سٹوری اسے لکھا تھا پیرانی سٹوری جو ہے وہ ایک بہت زیادہ ہارٹ ٹچنگ سٹوری ہے جو کہ ریل لائف کے اوپر بیس کرتی ہے یہ کوئی نون فکشن سٹوری نہیں ہے بلکہ یہ فکشن سٹوری ہے جو اس میں بلکل ریالیٹی دکھائی ہوئی اور بلکل ریال سٹوری ہے یہ تو جمال اپرو جو تھا وہ ایک پوائنر تھا سندھی فکشن کا ٹھیک ہے اور اس نے بہت زیادہ ہینڈفول سٹوری جو ہیں وہ لکھی تھیں جن میں پیرانی جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت اور ہارٹ ٹچنگ سٹوری ہے تو یہ ہمارا انٹرکشن تھا پویٹ کا اب ہم آتے ہیں پیرانی کے سٹوری کے اوپر تو پیرانی سٹوری کا جو انٹرکشن ہے وہ اس طریقے سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ بروہی ہوتے ہیں جو کہ ہلز پر رہتے ہیں ٹھیک ہے ہلز ہم کہتے ہیں کہ جو پہاڑی ایریاز ہوتے ہیں نا وہاں پر رہتے ہیں تو وہاں پر ایک بروہی قبیلہ تھا جو وہاں پر رہتا تھا اور وہاں پر انہوں نے ایسی طرح بتایا ہے کہ ونٹر سیزن جو وہ جس سٹارٹ ہونے والا ہے اور وہاں پر بہت زیادہ کول اور ڈرائے ونٹ جو ہوتی ہے جو وہاں پر یہ رہتے تھے جہاں پر ڈسٹ ہوتی تھی تو یہ جو ہے ان کے علاقہ ہی جو ہے ان کے اپیرنس کا یہاں پر بتایا گیا ہے پھر ہم آتے ہیں کہ بروہی جو ہیں ان کے پاس دو اور تین جو ہیں وہ بولوکس ہوتے تھے بولوکس ہم کہتے ہیں وہ جو گدہ گاڑیاں ہوتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں تو ان کے پاس دو سے تین جو ہیں بولوکس ہوتے تھے ان کے پاس ایک کیمل ہوتا تھا اور دو جو ہیں وہ ڈوگ ہوتے تھے جن کی جو ہے انہوں نے رسیاں باندھی ہوئی تھی ان بلوک سے ٹھیک ہے یہ تھا ان کا یہاں پر انٹرکشن کہ بروہی کون تھے اور وہ کہاں پر رہتے تھے اور ان کے پاس کیا کیا چیزیں تھی اگر ہم ان کے اپیرنس کے طرف آئے کہ میل اور فیمل کی اپیرنس کیا تھی تو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو مرد حضرات تھے وہ بیر فوٹڈ تھے بیر فوٹڈ ہم کہتے ہیں ننگے باؤں ٹھیک ہے تو جو مین تھے وہاں پر رہتے تھے وہ کون تھے جو مرد تھے وہ ننگے پاؤں ہوتے تھے ان کے جو ٹراؤزرز یا شلوار جنہیں ہم کہہ دیں وہ کیا ہوتی تھی وہ شوٹ ہوتی تھی اور ٹون تھی مطلب پھٹی ہوئی تھی جگہ جگہ سے ان کے سروں کے اوپر کونکیل ایمبرویڈٹ کیپ ہوتی تھی کونکیل ہم کہتے ہیں تین کونوں والی ایمبرویڈٹ کیپ وہ پہنتے تھے جو کہ اس ٹیم فل آف ڈسٹ اور ڈرٹ کے ساتھ بھری ہوئی تھی وہیں پر اگر ہم عورتوں کی بات کی جو ان بروہی کی تو ان عورتوں کے لانگ جو ہیں روپس پہنی ہوئی تھی روپس ہم کہتے ہیں جو بلوچی میں ان کے گھگے جنہیں ہم کہتے ہیں نا کہ بڑے بڑے فلوکس وغیرہ پہنے ہوتے ہیں تو انہیں وہ پہنے ہوئے تھے جو کہ اس وقت بہت زیادہ پھٹے ہوئے تھے جگہ جگہ سے یہ دسکرپشن تھی ان کے مرد اور اور عورتوں کی کہ کس طریقے سے ان کے جو ہے اپیرنس ہے تو ان کے جو ہے یہ اپیرنس کے وہ ننگے پاؤں ہوتے تھے ان کی شلوار جو تھی مرد ازرات کی وہ شورٹ ہوتی تھی پھٹی ہوئی ان کے سروں کے اوپر جو ہے تین کونوں والی اپراد کے پہنی ہوتی تھی جو کہ ڈسٹ سے بھری ہوئی تھی اور جو عورتیں تھی انہوں نے جو بڑے بڑے گھگی ہوتے وہ پہنے ہوئے تھے اور جو کہ بہت زیادہ پریٹی تھے بہت زیادہ پریٹی تھے لیکن ان کی کیا تھے وہاں پر پھٹے ہوئے تھے جگہ جگہ سے اور یہاں پر اگر ہم بات کریں دوسری تو ان کے جو بلوکس تھے جو گدہ گاڑیاں تھیں ان کے اوپر وہ بہت زیادہ جو ہے لوڈ جو ہے لوڈڈ جو ہے وہ کرتے تھے سامان کو ٹھیک ہے جن کے اندر ان کی روپس ہوتی تھی اور جو روپس کون سے تھی وہ رسیاں کون سے تھی جو وہ جو گوٹ ہوتی ہیں جو بکریاں ہوتی ہیں ان کے پالوں سے بنائے ہوئی رسیاں جو تھی وہ ان کے اوپر تھی ٹھیک ہے جو ان کے بچے تھے وہ ان کے اوپر جو ہے ان کو ہینڈل کے اوپر جو بیٹھے ہوئے تھے جو پیرنٹس تھے ان بچوں کے جو بروہی تھا اور اس کی جو وائف تھی وہ کیا کر رہی تھی کہ اس اینیمل کو وہ ڈرائیف کر رہی تھی جس طرح ہم گدہ گاڑی چلاتے ہیں ہاتھ میں سٹک ہوتی اور اسے ہم ماتے ہیں جس طریقے سے گدہ چلتا ہے تو اس طریقے سے وہ چلا رہے تھے جس میں سے ہی ہون ہی ہون جو اس طرح کی جو ہیں آوازیں جو وہ نکل رہی تھی تو ایک جگہ تھی ایک جگہ پر کیا ہوا کہ وہ وہاں پر رکھے انہوں نے سٹیک کیا ایک جگہ تھی وہاں پر انہوں نے سٹیک کیا ٹھیک ہے وہاں پر انہوں نے جب سٹیک کیا تو وہاں پر انہوں نے کھانے کیلئے جب دیکھا تو ان کے پاس ایک بیگ میں سے ان کے پاس ڈرائی بریڈ جو ہوتی ہے نا ڈبا روٹی وہ انہیں ملی جو انہوں نے اپس میں ایک دوسرے کو جو ہے ڈسٹریبیوٹ کی اور دوسرے بیگ میں انہوں کے ان کے پاس جو ہیں کچھ جو ہیں وہ جو کرڈ ہوتی ہیں جس طرح دہی ہوتی ہے ان کے کچھ اس طرح سے نا پیسز ملے جو پھر انہوں نے انہیں پانی میں رکھا پانی میں رکھنے کے بعد جب ان کے پاس تھوڑے سا جو ہے فلیوٹ والا ہوگا تو پھر انہوں نے اس میں سے جو ہے ایک ایک گھونٹ جو ہے سب نے پیا تو ان کے پاس یہ حالات تھے اس وقت کے جو بروہی تھے لیکن جو مرد حضرات تھے وہ کیا تھے ان کی بہت زیادہ بیرڈ تھی ان کے فیس پر بیرڈ تھی بیرڈ ہم کہتے ہیں داری کو ٹھیک ان کے فیس پر داری تھی جن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ہینڈسوم اور ڈگنیفائیڈ لگتے تھے ٹھیک کہتے ہیں نا کہ مرد کی جو ہے وہ پہچان ہوتی ہے اور جو داری ہوتی تصویہ سے ان کی جو آپ نے بروہیوں کو دیکھا ہوگا کہ جو بروہی ہوتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ انہوں نے ان کی جو ہیں بڑی بڑی داریاں ہوتی ہیں اور ان کی اپنی ڈریسنگ پر ان کی دیکھی ہوگی تو یہاں پر all about جو ہے وہ بروہی کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ وہ ہلز پر رہتے ہیں اور وہاں پر جو ہے ونٹر سیزن آگیا ہے اور ونٹر سیزن کے لیے وہ کیا تھے وہ ہلز سے نیچے اتر کر آ رہے تھے اب کہاں آ رہے تھے وہ ہم آگے پڑھیں گے تو یہاں تک جو ہے وہ ہم نے بات کی ہے بروہی کی کہ وہ کس طرح کی ان کی اپیرنس کی مرد اورتوں کی اور وہ ہلز سے جو ہیں وہاں پر رہتے تھے وہاں سے نیچے آ رہے تھے تو یہاں پر ہم نے overall ان کے بارے میں بات کی ان کا فٹ کیسا تھا وہ کہاں پر ان نے سٹیئے گئے تھا اب ہم آتے ہیں آگے جو کہ پیرانی کی ہم یہاں سے سٹارٹ ہوگی پیرانی کی کہ پیرانی کون تھی اور اس کا کیا یہاں پر کردار ہے تو وہ یہاں پر اب ہم پڑھنے والے ہیں پیرانی is a little girl hardly nine years old پیرانی جو تھی وہ نو سال کی ایک بچی تھی جو کہ بروہی کی بیٹی تھی تو بروہی کی بیٹی جو پیرانی ہے جب وہ سندھ کی طرف جب وہ سندھ میں داخل ہوئے اب میں یہاں پر آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جب یہ آئے تھے بروہی جو وہ ہلز سے نیچے آئے تھے تو اصل میں وہ کس طرف آ رہے تھے سندھ کی طرف آ رہے تھے تو سندھ کی طرف آتے ہوئے جب وہ سندھ کی طرف پہنچے ہیں تو یہاں پر پیرانی جو ہے اس نے جب سندھ کو دیکھا تو اس نے کیا کیا کہ اپنے ہاتھوں سے کلیپ شروع کی تالیاں بجائیں اور اس نے کہا کہ ہم اب سندھ میں ہیں اور ہمارے پاس کافی زیادہ اچھی اچھی چیزیں ہیں وہ اس لئے کہہ رہی تھی کہ ہر جو ونٹر سیزن تھا اس میں جو ہیں بروہی جو اپنے جو گھریں وہاں سے سندھ میں داخل ہوتے تھے اور سندھ میں آ کر جتنی بھی وہ ان کے پاس جو بھی چیزیں ہوتے تھیں جس طرح ہمیں نے آپ کو بتایا کہ ان کے پاس روپس ہوتی تھی رسیاں ہوتی تھی جو گوٹ کی بنی ہوتی تھی وہ اور جو بیمبو سٹک ہوتی تھی انہیں وہ کیا کرتے تھے سیل کرتے تھے یہاں پر آ کے تو یہاں پر آ کے اس سب میں وہ کاروبار کرتے تھے بروہی اور جب ونٹر کا سیزن ختم ہوتا تھا تو یہاں پر کیا ہوتا تھا کہ وہ واپس اپنے گاؤں چل جاتے تھے تو بیسیکلی کیا ہے کہ وہ یہاں پر سندھ میں جو ہے بہت زیادہ کمائی کرنے آتے تھے اور وہ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے تھے سندھ سے تو اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ ابھی جو سٹوری تھی اس میں بھی پریزنٹ میں یہی ہوا ہے کہ وہ اپنے گاؤں سے نیچے آئے ہیں نیچے آ کر وہ سندھ کی طرف آئے ہیں اور سندھ کی طرف آکے انہوں نے یہ سوچ کر رہے تھے کہ ہم یہ چیزیں جو ہے وہاں پر سیل کریں گے اپنا کاروبار کریں گے اور کاروبار کے بعد وہ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے سندھ سے کہ سندھ انہیں بہت کچھ دے سکتا ہے ان کی جتنی بھی امیدیں تھیں وہ سندھ سے اس وقت لگی ہوئی تھی کہ سندھ جو ہے وہ ہمیں کافی زیادہ جو ہے دے سکتا ہے تو وہیں پر اس کا فادر جو ہے اس نے وہ اپنی کیپ اتارتا ہے اپنی کیپ اتارنے کے بعد وہ اپنے ہیٹ کو سکریچ کرتا ہے اس طرح کھارش کرتے ہیں اپنے ہیٹ پر کنفیوزنگ لی تو اس طرح سے وہ اپنے ہیٹ پر سکریچ کرتا ہے جو کہ فل آف لائز سے بھری ہوئی ہوتی ہیں جو مدھر ہوتی ہے اس کی پیرانی کی وہ بہت زیادہ جو ہے گھسے میں اسے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس طرح کے اسی طرف جو دوسرے چیلڈرن ہوتے ہیں اس کے بچے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں اس جو چیزیں ہیں ان کو لے کے بہت زیادہ اتاولے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ ویٹ کیا ہے ہم ابھی واپس جو اپنے پلین کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے پلین کا یہاں پر مقصد ہے کہ جو گھر ہیں ان کی طرف جو دوبارہ واپس جا رہے ہوتے ہیں اب جب وہ سندھ میں آتے ہیں سندھ میں آنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں یہاں پر ان کو رہنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر رہنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں اپنے لیے تو یہاں پر جب سندھ میں آتے ہیں داخل ہوتے ہیں تو یہاں پر رہنے کے لیے کیا کرتے ہیں بروہی کہ وہ اپنی جو ہے جو گراس ہوتی ہے جس طرح ہم اسے کہیں کہ گھاس ہوتی ہے تو گھاس جو ہوتی ہے اس کے جو ہے جھومپنیاں بناتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے گھاس کی جھومپنیاں یہ سوکی گھاس ہوتے ہیں اس کے جھومپنیاں کس طریقے سے ہوتی ہیں تو وہاں پر یہ کیا کرتے ہیں سندھ میں آنے کے بعد کہ وہ اپنے گھانس کی جھوپنیاں بناتے ہیں اور وہیں پر جاہیں وہ رہتے ہیں وہیں پر وہ سوتے بھی ہیں وہیں پر کھاتے پیتے ہیں اور وہیں پر وہ stay کرتے ہیں اور وہیں پر وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں جیسے کہ salt کرتے ہیں بیچتے ہیں ropes کو جو کہ goat کے hair کی بنی ہوتی ہو اور دوسرے جگہ پر bamboo جو stick ہوتی ہو ان دونوں کو وہ کیا کرتے ہیں وہاں پر salt کرتے ہیں ٹھیک ہے جب تک ان کا یہ کاروبار ہوتا ہے جب تک ونٹر سیزن ہوتا ہے ان کا کاروبار جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اور جیسے ہی ونٹر کا سیزن جو ہے وہ ختم ہونے ہوتا ہے ختم ہونے والا ہوتا ہے تب بھی کیا کرتے ہیں وہ اپنا جو ہے وائنڈ اپ کرتے ہیں سارا سسٹم کو اور پھر وہ جو ہے اپنا ہلز کے طرف جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ریٹرن ہوتے ہیں ٹھیک ہے واپس جاتے ہیں اپنے ہلز کے طرف جہاں پر ان کے اپنے گھر بار تھے ٹھیک ہے لیکن کیا ہوتا ہے اس وقت یہ وہ بہت زیادہ دسپواینٹ ہو کر واپس جاتے ہیں کیوں کیونکہ جتنا وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس وقت سندھ سے کہ سندھ جو ہے ہمیں بہت زیادہ کمائی کا ذریعہ ہے وہاں پر کمائیں گے لیکن اس وقت جو تھے ان کی اسیدہ جو ہے ارننگ نہیں ہوتی ان کی اسیدہ ارننگ نہیں ہوتی جس فالمیہ سے وہ بہت زیادہ Rolling ہو گئے تھے اور کہ جو بروہی یا عوائیف ہے جس سے ہم کہیں کہ پیرانی کا فادر اور پیرانی کی جو مدر ہے وہ آپس میں کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسری کی طرف بہت زیادہ جو ہے نا ہوپفولی میننگفولی جو ایک دوسری کی طرف جو ہے وہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور ان میں جو ہوئے وہ اینگر بھی ہوتا ہے ڈسولیشن بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کے اور وہ آپس میں ایک دوسری جو مدب ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں ایکسپوزر تو وہ کیا ہوتے ہیں بہت زیادہ ڈسپوائنٹڈ ہوتے ہیں کیوں کیونکہ جتنا وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے سندھ سے نا کہ انہوں نے سندھ نے انہیں اتنا وہ نہیں ان کے ایکسپیکٹیشن پر اتنا نہیں اتنا سندھ اس لئے وہ بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہوگے واپس جنہیں کونہوں نے فیصلہ کیا جیسے وہ واپس جا رہے تھے تو جو اس کی وائف تھی بروہی کی وہ بہت زیادہ سکیری مطلب تھوڑا در کی طرف اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ پیرانی کی جو شرٹ جو اس نے اسی صبح کو دھوئی تھی وہ بہت زیادہ میلی ہو چکی تھی اور وہ بہت زیادہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی تو وہاں پر کوئی بھی کوئی بھی کچھ نہیں تھا اور وہ ایک دوسری کے پاس مائزرابل آئیس کے ساتھ دیکھ رہے تھے تو یہاں پر جو ہے وہ پیرانی کی جو ہے یہاں پر کہانی ہے کہ پیرانی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے پھٹے کپڑوں میں ہوتی ہے اور وہ اپنے گھر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو جب وہ واپس جاتے ہیں تو پیرانی کا فادر جو ہے وہاں پر اپنے ہی نیبر جو ان کا ولیج ہوتا ہے وہاں پر جاتا ہے اور وہاں پر جا کے وہاں پر گریٹنگ کرتا ہے کہ السلام علیکم جس طرح سے ہم گریٹنگ کرتے ہیں اسلام علیکم اس طرح سے وہ اسلام علیکم گریٹنگ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ اور پھر وہاں پر جا کے ان کو جو ہے گیدر کر کے جو ہے وہاں پر بولتا ہے ان سے پوچھتا ہے کہ بھائیوں کیا آپ کو کسی لڑکی کی ضرورت ہے میریج کے لیے ان سے جب یہ سوال کرتا ہے کہ کسی کو ضرورت ہے لڑکی کی کہ وہ اسے شادی کرے تو اس کا یہ سیدھا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی پیرانی کو سیل کرنا چاہتا ہے بیچنا چاہتا ہے for the sake of money ٹھیک ہے تو وہ اپنی بیٹی کو کیا کرنا چاہتا ہے بیچنا چاہتا ہے تو وہاں پر اس نے کیا کہہ تھا اپنی بیٹی کو بیچنے کے لیے جس طرح بولی لگاتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ کسی کو لڑکی کی ضرورت ہے شادی کرنے کے لیے تو وہاں پر کیونکہ یہ ایسے کہ وہاں پر اکثر کیا ہوتا ہے سندھی جو ہوتا ہے وہاں پر ماہول ہوتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کسی لڑکی کو کسی وائف کو جو ہے مطلب لینا جو ہے وہ بہت زیادہ آسان نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے جو گرلز ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ کافی زیادہ جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ اٹھانے پڑتے ہیں کشالے ان کو منی جو ہے وہ کوسٹ کرنے پڑتی ہے کسی بھی لڑکی کو ایسے وائف جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے بروہی جو تھا وہ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ سیل کرنا چاہتا تھا منی کے لیے کیونکہ ان کے پاس منی نہیں تھی پیسے نہیں تھے اور اس لیے کیا کرتا تھا وہ اپنی بیٹی کو جو ہے تو جب لالو کے فادر نے جب پیرانی کی طرف دیکھا تو اس کی طرف دیکھنے کے ساتھ ہی جو ہے اس نے اپنی ایک ہس کی جو وائز تھی اس کے اندر جو ہے اپنے بیٹی کو جو ہے اس نے بھلایا اور پھر جو ہے اس کی جو ہے دیکھا اس کو پیرانی کو اور پیرانی کے جو فادر ہے اسے لے کر جو ہے وہ دونوں جو ہیں ایک ہیملٹ کے اندر ہیملٹ کہتے ہیں کہ کوئی جھومپنی وغیرہ کچھ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ اسے لے گئے بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں اتنا بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر یہ لوگ ہیں جو دوسرا لالو کا فادر آیا ہے وہ بھونکنا شروع ہو جاتا ہے لے وہ آخر کار بہار آتے ہیں اس حیملٹ سے وہاں سے بہار آنے کے بعد کیا کرتے ہیں جہاں پر جوہے لالو اور جو لالو کا فادر جو ہے اس کی بروہی ہینے بیچ میں بارگننگ سٹارٹ ہوتی ہے بارگننگ سٹارٹ ہوتی ہے تو جو لالو کا فادر ہے وہ پیرانی کے طرف دیکھتا ہے جب وہ پیرانی کی طرف دیکھتا ہے تو پیرانی جوہے وہ بہت زیادہ جو ان کور کپڑوں میں ہوتی ہے م préparمے پھٹے پھٹے ہوئے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں اور وہ بھاگ کر جہے اپنی مدر کے پاس جاتی ہے اور اسے ٹائٹلی جہے حق کر لیتی ہے ٹھیک ہے تو لالو کا فادر جہے وہ اس کی بوڈی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے جسم کے طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسی دوران جہے وہاں پر ان کی بارگیننگ سٹارٹ ہوتی ہے لالو کے فادر اور بروہی کے بیچ میں بارگیننگ سٹارٹ ہوتی ہے تو اسی دوران جہے لالو کا فادر جہے وہ بزدہ نازیبہ الف اس کے اندر پیرانی گھوشتیں۔ وہ ٹھیک لان ہے جو ہے تو اس میرا واسی assume اللہ تعالیٰ کی نظر لیتنا욱ار فورا الحت fence LINK 50 روپیز سلھتا مردگ سل جب واسی تقنیدتا ہے 65 200 روپیز پیسے جو ہوتے ہیں جو فورا حتی ہے مطلب کہ اب بروہی اور جو لالو کا فادر ہے ان کے بیچ میں 60 روپیز کے اوپر جو ہے بارگننگ کمپلیٹ ہوتی ہے مطلب بروہی جو ہے وہ اپنی بیٹی کو 60 روپے میں جو ہے وہ بیچنا چاہتا ہے لالو کے فادر کو مطلب لالو کا فادر جب اپنے بیٹے کے لیے لالو کے لیے وہ پیرانی کو لیتا ہے تو جیسے ہی ان کے بیچ میں یہ بارگننگ کمپلیٹ ہوتی ہے دن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ بروہی جو اپنی بیٹی کو نہیں دیتا ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ کچھ ہی فاصلے پر جو ہے ان کا گاؤں ہوتا ہے وہاں پر جو ہے لالو کے جو بھی بندے تھے وہاں پر ویٹ کرتے ہیں تو وہاں پر جو ان کو دینے کا جو ہے وہ بات پکی ہوتی ہے تو یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا سمان بانتے ہیں بروہی والے اور یہاں سے کیا کرتے ہیں وہ واپس جاتا ہے تو جو پیرانی ہوتی ہے جو چھوٹی سی نو سال کی بچی ہوتی ہے وہ اپنے باپ کا ہاتھ پکرتی ہے اور کہتی ہے کہ آر وی ریٹرننگ ہوم کیا ہم اپنے گھر جا رہے ہیں تو اسی وقت کیا ہوتا ہے کہ اس کا فادر جو ہے وہ اپنے سر ہلاتا ہے کیونکہ اس کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہوتا ہے کیونکہ اب اس نے اپنی بیٹی کو بیچ دیا ہے جسٹ سکسٹی روپیز کے اندر تو اس وقت ان کے کیا ایکسپریشن ہوتے ہیں کہ اس کے فادر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے گم زیادہ ہو جاتا ہے اس کی مدر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ہیوی اپنے دل کے اوپر جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے فیل کر رہی ہے تو جس طرح مدر اور فادر کے اندر کیا گزرتی ہے کہ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ سیل کر رہے ہیں کسی مجبوری کے اندر تو اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے سامان بانتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں کہ واپس جاتے ہیں ہلز کی طرف تو بیچ میں جو بندے ہوتے ہیں وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جس طرح وہ گھجا رہے ہوتے ہیں تو لالو کے جو بندے ہاں پر ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی وہ گاؤں کے نزدیک پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پیرانی کی جو مدر ہے وہ اپنے بیٹی کو ٹائٹلی اسے حق کرتی ہے حق کرنے کے بعد اسے پیار کرتی ہے اپس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پیرانی اور اس کی مدر کچھ خوبصورت لهمہات اپس میں گزر کیونکہ اس کے ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ اب اس کی بیٹی اس سے دور جانے والی ہے جیسے ہی وہ نیئر وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر ان کے لڑکے لالو کے وہ کھڑے ہوتے ہیں پہلے ہی صحیح انتظار میں تو وہاں سے بروہی نیچے اترتا ہے اپنی بیٹی کو لوکی ہے اس کی ماں نیچے اترتی ہے وہ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو اس لالو کے ہاتھ میں دیتا ہے اس وقت کیا فیلنگ ہوتی ہے اس کے باپ کی وہ تو آپ اس سٹوری کو پڑھتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کا جو فادر ہے اس کی اس وقت یہ اپیرنس تھی کہ اس کے جو آنسوں تھے وہ اس کی چیک سے ان کی گال سے ہوتے ہوئے ان کی بیرڈ سے ہوتے ہوئے نیچے زمین کی طرف گر رہے تھے اس کی مدر جو ہے وہ رو رہی تھی اور اس کا فادر جو ہے دونوں ہی رو رہے تھے دونوں کے دل جو ہے وہ چھنی ہو گئے تھے فیرانی کی مدر کا جو دل ہے وہ بلکل ٹوٹ کیا تھا اور بلکل ہی وہ جو ہے بلکل ہرٹ جو ہے اس کا پیسیز میں ہو گیا تھا اور وہ زور زور سے کہہ رہی تھی کہ پیرانی اوہ مائی لٹل پیرانی میری بچی میری پیرانی اور اس دوران وہ جو ماحول تھا وہاں پر اتنا ماحول وہ پینک ہو گیا تھا اس طرح سے ہو گیا تھا کہ وہاں پر اتنا گمزدہ تھا کہ جتنے بھی برٹھ تھے اس وقت وہ سارے اڑ گئے تھے اور وہاں پر بہت زیادہ گمزدہ ماحول ہو گیا تھا پھر پیرانی کا جو فادر ہے اس نے اپنی بیٹی کو جو ہاتھ ہے وہ اس کے ہاتھ میں دیا اور پھر جو ہے اپنی بیوی کا جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کر جو ہے اسے کھینچ کر جو ہے وہ اپنے کاروان کی طرف جو ہے وہ لے کر گیا اور وہاں پر جا کے اسے بٹھایا اور پھر وہ واپس جو ہے وہ موف کرنے لگے اپنی ہلز کی طرف ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی سے بہت دور جا رہی تھی لیکن پھر بھی اس کے دل سے یہ زور زور سے آوازیں نکل رہی تھی اور وہ ہوا کے اندر جو ہے انوائرمنٹ کے دل جو ہے وہ گونج رہی تھی کہ او اللہ مائے پیرانی بیبی پیرانی می دا ہل بی آن فائر می سندھ پروسپر می دا ہل بی فائر می سندھ پروسپر او مائی لیٹل پرانی تو یہ اس کے آواز جو ہے اسے گلے سے نکلی ہوئی ان کی دل سے نکلی ہوئی یہ کچھ الفاظ تھے جو اپنی بیٹی کے لئے نکل رہے تھے کہ یا اللہ پیرانی کے جو ہے وہ مدد فرما یا اللہ جو سندھے وہ پیرانی کے جو ہے وہ حفاظت کرے تو اس کے جو دل تھا اس میں سے صرف یہی آوازیں جو ہیں وہ اس وقت نکل رہی تھی اور دوسری طرف جو پیرانی ہیں اسے جو ہے گھسیٹے ہوئے جو ہے اس کے نئے گھر میں لے کر جا رہے تھے جہاں پر وہ اپنے جو ہے اس گھر میں گئی اور وہ ان کے ہاتھوں سے بلکل باہر نکلتی جا رہی تھی وہ مطلب گرتی جا رہی تھی سلپ ہوتی جا رہی تھی اور ایک ربڑ بال کی طرح جو ہے ادھر سے ادھر ہوتی جا رہی تھی وہ بلکل اتنا رو رہی تھی اور اسے دوران جو ہے لالو جو ہے وہ بھاگتا ہوا اندر کی طرف گیا اور وہاں پہ جو ہے گھڑ کا جو ہے ٹکرا لے کر آیا اور اسے جو ہے پیرانی کے جو ہے موں میں ڈالا لیکن اس وقت کیا تھا کہ پی مارگلنگ کرتے ہوئے اس گھڑ کو جو ہے اس مٹھائی کو جو ہے باہر نکال دیا کیوں کیونکہ اس کا اس چھوٹی سی نو سال کی بچی کا روتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے ہچکیاں لیتے ہوئے اس کا گلہ اتنا تو تر ہو گیا تھا کہ اس کے اندر کوئی چیز جا نہیں رہی تھی اور وہ اس دوران جو ہے اپنے فادر اور مدر کو بہت زیادہ یاد کر رہی تھی اور اسی دوران جو ہے وہ لالو بہت زیادہ گصے میں آ گیا گصے میں آنے کے بعد لالو نے جو ہے وہ اپنا خنجر باہر نک کھالنے کے بعد اس نے جو ہے پیرانی کو دھمکی دی کہ اب تم شک کر رہی ہو یہاں میں یہ کھنجر جو ہے اسے تمہارے ٹپے 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 کر ڈالوں تو اس وقت ننی پیرانی نے ریت کے اوپر مٹی کے اوپر لڑکھڑاتے ہوئے زور سے چینک ماری اور اس وقت جو ایک بکری تھی اس نے اپنے بچے کو جو ہے اپنے گود میں لیا اس کو جو ہے چاٹنے لگی ٹھیک ہے کہ عورت جو ہے اس نے جو ہے اپنے جو بیٹی ہے اسے جو ہے حق کیا تو یہاں پر پیرانی کی جو سٹوری ہے وہ ختم ہوتی ہے کہ پیرانی کون تھی اور اس نے کیسے کیا کیا اس کے پر ظلم ہوئے تھے تو یہ پیرانی کی سٹوری ہے اور یہاں پر اینڈ میں کچھ لائن ہے کہ ہاں پیرانی ابھی تک زندہ ہے پیرانی سٹل الائیو ٹوڈے اور اس کا ایک جو بچہ ہے وہ پولیس میں ہے اور اس کا دوسرا جو بیٹا ہے وہ جو ہے قید میں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر پیرانی کی جو ہے وہ سٹوری اینڈ ہوتی ہے کہ پیرانی جو ہے وہ ایک چھوٹی بچی تھی جس کے اوپر بہت زلم ڈھ پیسوں کے عوض اسے بیچ دیا گیا تھا اس کے فادر مدر نے اور اس کے پر کیا کیا ظلم ہوئے اور یہ صرف ایک نون فکشن سٹوری نہیں ہے یہ ایک ٹریو سٹوری ہے جو کہ ایک لڑکی کے اوپر بیس کی گئی ہے اور یہ جمال ابن نے بہت زیادہ خوبصورت انداز میں اسے لکھا ہے اور لکھ کر ہمارے سامنے سے اس نے پیش کیا ہے اور اگر ہم اسے آج کے دور میں کمپیر کریں تو ہاں آج کے دور میں بھی ایسی واقعات ہوتے ہیں ہیں کہ ایسی پیرانی آج بھی زندہ ہیں کہیں جو کہ ہم اگر دیکھیں گاؤں والے ایریاز میں تو وہاں پر بھی ایسی کافی پیرانیاں ہیں جہاں پر ان کے ساتھ اس طرح کے ظلم ہوتے ہیں جہاں پر پیسوں کے لالچ میں جو ہیں ان کے فادر مدر ان کی مجبوری ہوتی ہے کسی کے مجبوری ہوتی ہے کو ان کے لالچ میں جو اپنے بیٹیوں کو اپنے بچوں کو جو ہیں وہ بیچ دیتے ہیں تو ہاں آج بھی پیرانی جو ہے وہ یہاں پر زندہ ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں اس ان سب چیزوں کو روکیں اور ہمیں انہیں روکنے کے لیے جو ہیں زیادہ زیادہ جو ہیں ہم نے یہاں پر ایجوکیشن جے انہیں بڑھانا ہے تاکہ ایجوکیشن کے ذریعے ہی ہم اس اللیٹریسی کو جو ہے اس جہالت کو جو ہے ہم روک سکتے ہیں تو آئی ہوب آپ کو آج کا یہ لیکچر بہت اچھا سمجھ آ گیا ہوگا if you have any query regarding this lecture you can comment in comment section box I will solve your query اور اگلی ویڈیو میں میں اس کی جو ہے question اور answer اور ان کی comprehension کے ساتھ میں دوبارہ ایک ویڈیو بناوں گے تو stay tuned with us آج کے لیے مجھے اجازت دیجئے thank you so much Allah حافظ